بشیر نے ابھی مجھے بتایا کہ کلاب تیار ہے کب سے پیٹھے ہوئے تم لوگ ہم کونیم پاڑ رہے تھے ٹھیک ہے کونیم کے مطلق میں آپ کو کافی باتیں بتا چکا ہوں ایک تو یہ کہ اس کے آلسلز کی گیرد انڈوریشن بھی ہوتی ہے اور ساتھ کے گلینڈز پھول جاتے ہیں اور یہ آلسلز اور گلینڈز اگر وقت کے اوپر ان کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو بعض دفعہ کینسرس بھی ہو جاتے ہیں اور چونکہ درد کم ہوتی ہے کونیم میں سوائے بعض بیماریوں کے ان میں درد نمائی ہوتی ہے لیکن اکثر صورتوں میں آلسلز اور انڈوریشنز یعنی مختلف قسم کے غدودوں کے سوجنے کے نتیجے میں درد نہیں ہوتی اور یہ درد نہیں ہوتا اس لیے پتہ نہیں لگتا مریض کو سوائے اس کے جلد پر ظاہر طور پر دیکھ لے وہ تو نظر آ جاتا ہے لیکن جو اندر ہو رہا ہے میدے کا حال یا انتڈیوں میں یا کسی اور جگہ گلینڈز میں اس میں درد نہ ہونے کی وجہ سے بہت لمبے عرصے تک کونیم کی ضرورت رہتی ہے اور دینی جاتی اس لیے مریض ہاتھ سے نگل جاتا ہے جب کونیم شروع ہوتی ہے تو وہ فائدہ تو پہنچاتی ہے لیکن مرض سے نجات نہیں پھر دے سکتی اس لیے کونیم کی علامتوں پر ایسی نظر رکھنی چاہیے کہ ذہن بھی نظر آئیں فوری طور پر کونیم شروع کرا دی جائے کونیم کے بہت سی علامتیں کاکولس سے ملتی ہیں وہاں بتا چکا ہوں چکر تو ہیں مگر چکروں کی طرز میں ایک فرق ہے کاکولس میں لیٹ کے چکر نہیں آتے اور عموماً کانوں کے جو نالی جو ہے اندر جس سے ٹیوب ہوتی ہے جس میں سے یوں شیپ ٹیوب ہوتی ہے اس میں اس گرے سیلیا ہوتے ہیں بال باریک باریک اور بیچ میں تھوڑا سا لیکوٹ پڑا ہوتا ہے اس کی حرکت سے جب وہ بالوں کو ایک طرف وہ لیکوٹ ٹچ کرتا ہے تو بیلنس کا پتہ لگتا ہے ہمیں کہ ہم اس طرف سے لوس کر رہے ہیں دوسری طرف مو کرتے ہیں تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مو ادھر ہو رہا ہے شیشہ تو نہیں دیکھ رہا ہے وہ اندر سے جو اطلائیں جسم کے بیلنس کی ساری یہ زیادہ تر کان سے اس کا تعلق ہے کان کی لیکوٹ کی ڈسٹربنس بتا رہی ہے کہ ہماری حرکت کی ستم سمت میں ہے وہ جب پیغامر ثانی آہستہ ہو جائے تو اس سے چکر کا رجحان بڑھ جاتا ہے لیکن صرف یہی نہیں ہے کارکولیس میں یعنی نظر کے لحاظ سے بھی چکر اور کئی چکر ایسے ہیں جن کا تعلق کارکولیس سے ہے اور وہ فارجی کمزوریوں سے کچھ تعلق ضرور رکھتے ہیں میدے کی خرابی سے نہیں چکر کا میدے کی خرابی سے تعلق نہیں نقس Carmenika کے چکر ہوتے ہیں ان کا میدے کی خرابی سے تعلق ہے اپی کاک کے چکر ہے میدے کی خرابی سے تعلق ہے بریونیا کے چکر ہیں اس میں حرکت سے بھی تعلق ہے لیکن ویدے کی خلابی سے بھی تعلق ہوتا ہے قبض بھی ہوتی ہے ذات تو چکروں کو چونکہ بہت ملتے ہیں مختلف بیواریوں میں ان کو پچھاننے کے لیے کچھ بعض دماؤں کے ساتھ گانٹے باندنی چاہیے ہیں کونیم اور کاکولس کے چکروں میں تفریق بڑی تفریق یہ ہے کہ کونیم میں لیٹے لیٹے بستر گھومنے کا احساس ہوتا ہے یہ کاکولس پہ نہیں ہے اور آنک کی حرکت کے ساتھ بھی چکر آتے ہیں یہ چیز کونیم کو کاکولس سے الگ کر دیتی ہے مگر بعض دوسری مشابہتیں حیرت انگیز ہیں مثلا آہستہ آہستہ فالج کا ہونا اور نیچلی ٹانگوں کا فالج یا ایک طرف کا چہرے کا ایسا فالج جو پہلے کمزوری کی طور پر ظاہر ہوتا ہے پھر وہ آستہ آستہ کمزوری بڑھتی رہتی ہے اور فالج میں تبدیل ہوتی ہے دوسری ایسے فالج جو ٹانگوں سے شروع ہوں اور ٹانگوں میں کمزوری پیدا کریں ان کا بھی کونیم سے بہت تعلق ہے اور کاکولس سے بھی تعلق ہے اس لیے فالجوں میں اور چکروں میں دونوں دوائیں اتنا قریب آجاتی ہیں کہ ان کو دوسری عمومی علامتوں سے پیچھاننا چاہیے کوکولس میں گلینٹس کے پھولنے کا کوئی نشان نہیں ملتا اور کونیم بغیر گلینٹس کے پھولنے کے دوائی نہیں بنتی کونیم کے مزاج کا لازمی حصہ ہے گلہ خراب ہوا تو کان کے پیچھے گلینٹس سوج گئے یا گردن کے نیچے کان کے نیچے گلینٹس سوج جائیں یا جیسے وہ ہنجیریں پنجابی میں کہتے ہیں دونوں طرف شرد شرد جفنیوں کی ایک بن جائے رستہ سا جیسے چیزیں پروئی جائیں موتی پروئی ہوئے ہوں لڑی ہاں لڑی کی طرح یہاں سے اس طرف اس طرف جو بعض دفعہ سل سے بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ بعض کینسرس دمائی بیماریوں سے بھی ہوتا ہے لیکن یہ لیمس کا سوجنا کونیم میں ملتا ہے مگر صرف لیمس کا نہیں جو کینسرس بیماریاں ہوں یا ٹوبرکلوسس سے ہو اس میں لیمس کلینٹس تو سوجتے ہیں مگر سارے بدن پر چھوٹی چھوٹی گھٹلیاں نہیں بنتی ہیں کونیم میں سارے بدن پر گھٹلیاں بنتی ہیں اور سخت گھٹلیاں بنتی ہیں اور بعض دفعہ وہ اوہر آتی ہیں تو ساری جلد پر لگتے دانے دانے سے بن گئے ہیں اور وہ دانے جلد کی جو کیلوں کی شکل ہے وہ نہیں ہیں بلکہ جلد کے نیچے جو گھٹلیاں ہوتی ہیں گلینٹس ان کے سوجنے سے بنتے ہیں تو اس پہلو سے کونیم کاکلوس سے مشابہ ہونے کے باوجود اس سے الگ بھی ہو جاتی ہے مگر فالجی کمزوریاں اس میں بہرحال پائی جاتی ہیں جو رفتہ رفتہ بڑھیں چرہ کمزور ہو رہا ہو اور کونیم میں عموماً گرمی اور ٹکورس سے فائدہ ہوتا ہے لیکن اور کاکلوس میں بھی گرمی اور ٹکورس سے فائدہ ہوتا ہے لیکن کاکلوس کی ایک علامت پسٹلہ سے بھی ملتی ہے لیکن پاپس نے کہاکس کی ملتی ہے کاکلوس کے نہیں کاکلوس کی تو زیادہ تر انعمتیں ایسی ہیں ہی نہیں کہ جن کو وہ مثلا نظراتی انعمتیں کم ہیں کاکلوس میں کاکس میں ہیں اب میں آپ کے سامنے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کرتا ہوں ایک اور سیریز کونیم میں یاد رکھنے کے لائق ہے کہ غم کی اثرات پہ میں نے آپ کو دوائیں بتائیں ہوئی ہیں کونیم بھی غم کے اثر سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا غم کا اثر جو ہے وہ عموماً سے پہلے ذہن پر یعنی یاد داست کی کمزوری کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے اگر کسی پیارے کی جدائی سے یاد داست متاثر ہو جائے تو اس میں آپ کو کونیم ذہن میں رکھنی چاہیے اور دوسرا رفتہ رفتہ یا پاگلپن کی طرح رجحان ہو یا فالد شروع ہو جائے یہ دو رخ ہیں اس کے غم کے نتیجے کے کونیم کا غم جو اثر انداز ہوتا ہے تو ہلکا پاگلپن امبیسیلیٹی کھوے رہنا دلچسپی ہٹ جانا اور دوسرا آستہ آستہ بڑھنے والا فالج اور کونیم کو نمنس سے آپ الگ کاری نہیں سکتے کونیم میں نمنس بھی ضرور پای جاتی ہے کمزوری اور بھیجلد کا سو جانا یا بھیسی اوپر کے چھپر کا آنکھ کے اوپر کے چھپر کا فالج ویگونیم کا خاصہ ہے میں نے کہا تھا اس میں جو گلینس کے سوجنے السلز وغیرہ میں درد نہیں ہوتی یہ درد نہیں ہوتا مگر تھوڑا ایک چیز میں نے کہا تھا استثناء بھی ہے اس میں بعض استثناء ہیں نروز کے کورس پر جو اگر اسکاس روکونیم کا اسابی ریشے کیا کہتے ہیں ان کو اسابی ریشے اسابی ریشے اسابی ریشوں پر جو بسر ہو تو اس میں لینسینیٹنگ پینز جیسے کسی نے نیزہ پار اتار دیا ہو اور نروز کے ساتھ ساتھ پر نیزہ دورتا جائے یہ دردیں بڑی تیز اور شدید کورنیم میں پائی جاتی ہیں اس لیے اسابی ریشوں کی دردوں میں کورنیم کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ چونکہ درد کم ہوتی ہے اس لیے کورنیم نہیں ہوگی اور سلفر کی طرح اسابی تکلیفوں میں سر کے اوپر جلن کا احساس بھی ہوتا ہے اور جیسے کسی نے توپا بھرا ہو سوئی کا سیتے وقت اس کو توپا کہتے ہیں پڑی بھی میں اردو میں کیا کہتے ہیں ٹانکہ ٹانکہ ہاں اچھا اتنی سی بات تھی ٹانکہ بھرتے ہیں سوئی سے جیسے وہ احساس کورنیم میں پا جاتا ہے اور سر کے اوپر یوں کسی نہیں یوں کسی سوئی سے یوں لگا دیا ہے لیکن ساتھ اس میں سر پہ جلن بھی ہوتی ہے جو سلفر کا بھی خاصہ ہے یہ جو بنا آپ کو بات بتائی تھی یہ آگئی ہے اب لکھی ہوئی یہاں سامنے it is a general یاد رکھیں wherever there is trouble there will be numbness numbness with pains very often numbness with weakness paralytic conditions are attended with numbness یعنی جہاں کہیں بھی ایکونیم کی تکلیف میں پائی جائے گی وہاں سونے کا جسم کے یا جلد کے سونے کا احساس بھی ضرور پائے جائے گا اس کے فالج میں بھی یہ احساس پائے جاتا ہے اس numbness کے ساتھ درد بھی ہوتا ہے مگر عموماً نہیں عموماً چیز نمنس ہے بساوقات درد نہیں بھی ہوتا تو نمنس ہوتی ہے یہ ایک کونیم کا خاصہ ہے اور اس کے ساتھ اگر وہ چکر جو مخصوص ہیں کونیم کے موجود ہوں تو پھر کونیم کی پہچان میں کوئی غلطی نہیں بلا شبہ بلا تردد آپ فوراں کونیم شروع کرا سکتے ہیں فالجی علامتیں چکر اور سونے کا احساس سن ہو جانا جس کو کہتے ہیں اور بعض لوگوں نے اس کو بستر کے ساتھ ایسا بان دیا ہے کہ باقی چکروں میں کونیم کی سوچتے نہیں حالانکہ کونیم کمپیٹ کرتی ہے بقیدہ کوکولس سے جس طرح کوکولس کے چکر ہیں اسی طرح اس کے بھی ہوتے ہیں اور سٹوپ کرنے سے خاص طور پر اور وہ چکر بلیڈ پیشر میں بھی آتے ہیں ان چکروں میں میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ بلیڈونا بلیٹا کعب یہ بہت کام آتے ہیں یوں کریں آپ سیر اٹھائیں اور پھر اٹھائیں تو ایسے موقع پر جو چکر ہیں بساوقات بلیڈ پیشر سے بھی تعلق ہوتا ہے ان کا مدرکونیم میں بھی یہ چکر پائے جاتے ہیں خصوصیت سے حرکت سے سفر کے وقت نظارہ گھوم رہا ہوا آنکھوں کے سامنے جیسا کاؤکلوس کی لامتیں ہیں وہ سب اس میں پائی جاتی ہیں بیٹھے ہوئے اگر چیزیں سامنے سے گزر رہی ہوں کاریں دیکھ رہے آدمی اس سے بھی چکر آ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے اس کا اصحاب سے کم و بیش ویسے ہی تعلق ہے جیسے کاؤکلوس کا ہے کیونکہ کاؤکلوس میں بھی اصحاب کا تعلق ہے ان کونیوں میں یہ میں نے نہیں پڑھا کہ خبر ذرہ دیر سے ملے یہ اس میں پائے جاتا ہے اور کس کس میں پائے جاتا ہے اگر آنکھیں سوجی ہوں تو عام طور پر روشنی سے یا سوجی نابی ہوں اور اندر انفرمیشن سرخی پائی جائے تو روشنی سے طبیعت گھبراتی ہے لیکن یہ وہ دلہ ہے جس میں کوئی بھی ورم کی یا سوجش کی علامت نہ پائی جائے پھر بھی روشنی سے طبیعت گھبرائے اور پانی بہے آنکھوں سے یہ کونیوں کی خاص علامت ہے سلیم پیچھے ایک آیا تھا نا ایسا کیس میں نے کہا تھا مجھے یاد پڑھ گیا میں نے کہیں پڑھا ہے کیا پڑھایا پڑھایا نہیں تھا وہ کونیوں میں تھی جو مجھے یاد نہیں آ رہی تھی اس وقت اب آپ مجھے پوچھنا مجھے یاد ہیں وہ کون تھی ان کو ایک دو دوائیں تدویز کی تھی لیکن وہ فرق نہیں پڑھا تھا آنکھوں میں سوجش نہیں تھی اور پانی بہتا تھا بعض اور اعلامتیں ایسی تھی جو اس میں اب مجھے یاد آگیا کہ کونیوں تھا میں سلیم سے کہہ رہا تھا میں نے پڑھایا وہ آیا کہیں یاد نہیں آ رہا تھا میں دیکھوں گا تمہیں دیکھا تھا نوٹس میں جب یہ بھی شکر بھولی گئے تمہیں میں ملنا نہیں تھا یہ کونیوں میں تھا یہ مگر السریٹیو تکلیفوں میں بھی کونیوں میں نے بتایا وہ تو ہے ہی یہاں تک کہ کونیوں کے السر میں بھی یہ کیوریٹیو معلوم ہوئی ہے جب کونیوں کی اعلامتیں پائی جائیں تو کونیوں کے السر جو بڑا مشکل ہوگتا ہے اس کو ہیل کرنا وہ خدا کی فضل سے اسے ٹھیک ہو جاتا ہے اور اوپر کے جو چھپر ہیں آنکھ کے ان کا فارج میں نے بتایا لیکن فارج نہ بھی ہو تو شروع میں کچھ بوجل ہو جاتے ہیں آنکھ کھولتے وقت محسوس ہوتا ہے کہ بوجل ہیں اور یہ اعلامت ہے کہ کچھ ہونے والا ہے کیونکہ کونیوں کا فارج آستہ آتا ہے اس لیے اگر اس وقت کونیوں دے دی جائے تو فارج طور پر بیماری ٹھیک ہو جائے گی اگر ایک درہ چھپر کا فارج ہو جائے تو اس کا ہیل کرنا عموماً مشکل ہوتا ہے ہو تو جاتا ہے مگر بہت وقت طلب کرتا ہے تو کونیوں کے لیے یاد رکھیں اعلامتیں ہوں تو آنکھ کچھ چھپر کی چوٹی کی دواء ہے آغاز میں اس میں رفتہ رفتہ کمزوری اور بوجل پر محسوس ہوتا ہے پھر گر جاتے ہیں چھپر ہاتھ مولیوں کے بغیر کھولی نہیں جا سکتے کنسر انڈیویشنز کا میں بتا چکا ہوں بعض دفعہ سورنگ مشکل ہوتی یعنی نگلنا یہ اسوفیگس جو نالی ہے میدے کے در جاتی ہے اس کے اوپر جو چھلے ہیں ان میں کمزوری سے ہوتا ہے اور اس کی بہن سی دوائیں کئی اور بھی ہیں جو بتائی تھیں اس میں ایک یہ بھی ہے کونیم اگر وہ سیکیوٹا کی وجہ سے ہو تو اس میں پھر سپیزم ہو جاتا ہے سپیزم کی وجہ سے رک جاتا ہے اور ہائیڈرو ہائیڈرو فوبینم سٹرمونیم بغیرہ یہ چیزیں اس میں کام آ جاتی ہیں اگر وہ سپیزم کی وجہ سے ہو اگر اسی زیادہ تر ہائیڈرو فوبینم اور سٹرمونیم سانس کی نالی کے سپیزم میں استعمال ہوتے ہیں مگر ہائیڈرو سٹائمیک ایسیڈ دونوں جگہ برابر کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہ دونوں دوائیں جو میں نے بتائی ہیں یہ بھی میرے تجربے میں ہے کہ کھانے کی نالی پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں کیونکہ ان کا سرکلر فائبر سے ایک تعلق ہے خاص طور پر گلے کے اندر نرخرا ہو یا دوسری جگہیں ان کے سپیزم سے تعلق رکھتی ہیں برابرانا اس میں کام نہیں آتی کیونکہ یہ کھانے کے وقت جو سپیزم ہے یا تو زود ہسی سے ہوتا ہے ٹچ ہوا ہے اس کا سیکیوٹر سے بہت تعلق ہے اور کاکس کا بھی تعلق ہے زود ہسی سے مگر یہ جو دراہ ہے یہ آستہ آستہ بڑھاتی ہے اس چیز کو اور کچھ عرصہ انسان محسوس کرتا رہے کہ اب میں نگل نہیں سکتا پورے زور سے کچھ کمزوری واقعہ ہو رہی ہے تو وہ وقت تھا کہ کونیم دیا جائے اور حرج کوئی نہیں ہے عموماً کونیم کی دوسری لانتے بھی ضرور پائی جائیں گی چکر کتب رجحان ایک دو اور چیز ہیں تو کونیم کو بھولے نہیں کیونکہ ایک دو اور وہ ہو جائے تو بڑا مشکل پڑتا ہے بعض بچے بچارے اسی طرح سوک جاتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں آپ پیشن کر کے کھول لیں گے مگر وہ خطرناک چیز ہے آپ پیشن کر کے معاملہ بگڑ جاتا ہے بعضوں کو پھر نالیاں لگانی پڑتی ہیں یہاں ایسے بچے یہاں تھے جن کو نالیاں لگی ہوئی تھی ایک کچھا تو مثلا اور وہ بغیر نالی کے بہت کچھ ٹھیک ٹھاک ہے سانس کی نالی میں تھا اس کے سپیزم مگر کھانے کی نالی میں بھی سپیزم ہو اور کھانا نہ جا سکتا ہو تو ہومپیتک سے علاج ہو جاتا ہے اس میں اپریشن کی ہرگی ضرورت نہیں ہے میدے کے مطلب بتا چکا ہوں میں پہلے ہی ہاں عورتوں میں بعض دفعہ یوٹریس کے گرنے کا احساس ہوتا ہے اور پھر بعض دفعہ وہ پروٹوٹ کرنے لگ جاتا ہے بڑی تکلیف دے بیماری ہے اس میں میں نے آپ کو کئی دمائیں بتائی تھی جو ریچے کی طرف گرنے کا احساس اور بوجلپن اگر یہ آہستہ آہستہ واقعہ ہو تو کونیم دیں اور اگر کونیم کی دوسری علامتیں مثلا ایسی عورت جس کا خامنف ہو چکا ہو یا کسی اور وجہ سے علیہ دیگی ہو گئی ہو اور اس کے اندر ویسے بڑی نہیں ہے جوان ہے اگر اس واقعہ کے بعد اس غم کے نتیجے میں یوٹرس میں فالجی علامتیں ہوں تو بینے ہی اسی طرح پیچھانی جائیں گی جیسے باقی تمام فالجی علامتیں ان کے بنیادی کردار میں فرق نہیں ہوتا آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں اور نمنس کا احساس ضرور ہوگا ایسی عورتوں سے اگر آپ پوچھیں مزید علامتیں تو اس کا جل یا ہاتھ پاؤں کا سونا یہ نظر آئے گا اور چکر بھی آئیں گے یہ جب اکٹھی ہو جائیں تو پھر یوٹرس کا جو نیچے کی طرف بوجھ گرنا ہے اس کے لیے بہترین دوا ہے بعض دواوں میں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پشاب پہ پوری طرح نکل نہیں سکتا بند ہو جاتا ہے جلدی میں نے کہا تھا پروسٹیٹ کی بھی علامت ہے بعض مسانکی کے مزوری بھی بتاتے ہیں کونسی دواعی بتائی تھے بھی حالی میں کوکس کیکٹائی خاص طور پر کوکس بتائی تھی کیونکہ کوکس میں وہ لیس دار کلوٹس ہوتے ہیں نا جو اور اس پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے کوکس کا اثر مسانے پر بھی ہے اور بعض دفعہ گردے میں یا مسانے میں کلوٹ بن کر بشاب بھی بند ہو جاتا ہے اور وہ کلوٹ بھی اپنی کردار میں وہی ہے جو بھارج اس کے دوسری جگہ کا ہے اس میں جلی لیس تار دھاگا سا ہوتا ہے اور کوکس میں اس کے علاوہ یہ علامت بھی پائی آتی ہے کہ پشاب پوری طرح نہیں ہو سکتا کچھ دیر کے بعد رکھ جائے گا لیکن کونیم میں اور کونیم میں یہ فرق ہے کہ کونیم میں یہ سپیزموٹیکلی ہوتا ہے یہ مستقل بیماری نہیں ہے اور کوکس کا جو پشاب کا رک جانا ہے وہ ایک مسلسل چیز ہے جس کو پروسٹیٹ کی طرف بھی منصوب کیا جا سکتا ہے پروسٹیٹ غدہ خدامیاں کو کہتے ہیں اردو میں اردو میں انگریزی میں پروسٹیٹ اور اردو میں غدہ خدامیاں یہ غدود ہوتی ہیں جو پشاب کی نالی کے اردگرد موجود ہوتی ہیں اور ازا جو ہیں ان کے اندر چار طرف پھیلی ہوتی ہیں اگر یہ بڑھ جائیں سوچ جائیں تو نالی کو کے اوپر دباؤ ڈالتی ہیں جتنا نارمل طاقت ہے پشاب میں اتنا نکل آتا ہے اور آہستہ پشاب آتا ہے یہ عموان پروسٹیٹ لینڈ کی خرابی کی علامت ہے اور اس کا قرب ایسا ہے اس وقت شکل کھینج کے نہیں بتا سکتا کہ کچھ پشاب پیچھے بسانے میں رہ جاتا ہے نسبتاً اگر ایسے مریض کھڑے ہو کر کموڈ میں پشاب کریں تو ان کا نسبتاً زیادہ پشاب خارج ہوگا لیکن بیٹھ کر کرنا والے جو ہیں خاص طور یورپ میں سب بیٹھ کے ہی کرتے ہیں اگر اکمو بیٹھ کر کریں تو پھر بھی زیادہ خارج ہوگا جیسے ہمارے ملک میں کیا جاتا ہے لیکن کموڈ پر بیٹھ کے ایسی شکل بنتی ہے کہ وہ بہت سا پشاب پیچھے رہ جاتا ہے اس لیے بار بار حاجت ہوتی ہے اور ہر دفعہ یہ احساس کے کچھ نہیں ہوا یہ ایک کاکس میں بھی پائی جاتی ہے کاکس میں بھی پائی جاتی ہے علامت لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسانے کی تکلیف کی وجہ سے ہے سمجھے ہیں کونیوں میں بھی ہے میرا خیال ہے کہ کاکس میں بھی شد ہو کیونکہ وہاں بھی پریسز ہے چیک کر کے پھر میں بتاؤں گا آپ کو کونیم میں وہ سپیزماریکلی بند ہو جاتا ہے اور یہ کیا مستقل مسانے یا پوستٹ کی خرابی کے نتیجے میں نہیں ہوتا خود بخود بند ہو کے پھر سٹارٹ بھی خود بخود ہو جاتا ہے اچانک بند ہوا اور پھر سٹارٹ ہو گیا یہ اچانک بند ہو جانا کیکٹس کو بھی یاد دلاتا ہے کیکٹس میں بھی سپیزم ہے لیکن کیکٹس کے سپیزم میں درد ہوتا ہے جو کونیم کے سپیزم میں نہیں ہے سپیزم کہتے ہیں سکر کسی وجود کا کسی چھلے دار حص والے کیا کہتے ہیں ان کو نسوں کو سکڑ جائیں ہوں ایک دم اس سے ازالات میں تشمیج واقعہ ہو جاتا ہے اور وہ اگر سرکلر فائبر میں ہو تو پشاپ کی نالیاں وغیرہ سانس کی نالیاں ان سب کے ادگر ایک چھلے دار آسابی نظام ہے وہ اگر سکڑے تو وہ پیسج بند ہو جاتا ہے اس میں سے پھر چیز گزر نہیں سکتی جب وہ کھلے گا تو اس سے ارام آئے گا اچانک بند ہونا میں نے بتایا نا اس میں بھی ہے کیکٹس کیکٹائی میں مگر وہ درد کے ساتھ ہوتا ہے اچانک سپیزم اور پھر اس کا کھل جانا یہ اس میں بھی ہے پلمبم میں بھی لیکن پلمبم کا سپیزم مثلا انگوٹھے پر ہے یا کسی دوسری جبوں میں آزا میں جب وہ ہوتا ہے تو ایک دم چیز مڑتی ہے اور پھر ایک دم جھٹکے سے کھلتی ہے اور دونوں دفعہ درد ہوتا ہے سمٹتے وقت بھی اور کھلتے وقت بھی عورتوں اور مردوں کی جنسی کنزوریوں میں بھی کونیم اگر دوسرے علامتیں موجود ہوں تو شفا کی طاقت رکھتا ہے اگر عورتوں میں منسیس میں کمی ہو تو شروع میں بعض دفعہ اس کے نتیجے میں اس میں رحم میں بھی تشمل ہو جاتا ہے اگر شروع میں ان منسیس کے آغاز میں یہ علامت پائی جائے تو کونیم اس میں سب سے پہلے جہن میں آنی چاہیے چھاتی میں گھٹلیاں وغیرہ یہ تو اس کی عام علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے ہر جگہ گھٹلیاں بننا لیکن کونیم میں اور فائٹو لاکہ میں فرق یہ ہے کہ کونیم میں چھوٹی چھوٹی گھٹلیاں آستہ آستہ بنتی رہتی ہیں اور اس میں ابھی کینسر کا کوئی سوال نہیں ہوتا لیکن چھوٹی گھٹلیاں بنتی ہیں فائٹو لاکہ میں بڑی بنتی ہیں اور فائٹو لاکہ میں عموما دودھ کے زمانے میں زیادہ بنتی ہیں اور کونیم کا دودھ کے زمانے سے تعلق نہیں ہے ویسے ہی بنتی ہیں اگر چھوٹی چھوٹی اور ہارڈ ہوں سخت گھٹلیاں تو اس میں کونیم کی طرف ذہن جاتا ہے براؤنیاں میں بھی ہے لیکن براؤنیاں میں بڑی ہوتی ہے نسبتاً ہارڈ ہوتی ہے اور ہلکی سی حرکت سے بھی اس میں درد بڑھتا ہے یہ تینوں دعوں میں یہ فرق کرنے والی علامتیں ہیں بعض لوگوں کو بستر میں خانسی بڑھ جاتی ہے اگر یہ نزلے کے جوران ہو جبکہ آنکھوں سے بھی پانی آتا ہو تو اس میں کونیم وغیرہ نہیں بلکہ ایک دواہ جو خاص طرف پر ہمیشہ پہلے سوچنی چاہیے وہ کون سی ہے یوفریزیا 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 میں آنکھ سے جو پانی ہے وہ آنکھوں میں سرخی پیدا کرتا ہے اور جہاں جہاں اترتا ہے کلے کے ساتھ ساتھ وہاں اس کو جلاتا ہے اور جب بھی سو جاتا ہے یا لیٹتا ہے تو وہی پانی اندر جانا شروع ہو جاتا ہے اور اس سخت خارج پیدا کرتا ہے اس لیے سونے کے گھنٹے دو گھنٹے کے بعد آنکھ کھلتی ہے پھر سائی رات ہی بچہ اگر ہو تو سائی رات ہی خانستے گزرتا ہے پھر جب اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ اس کے چھیلے ہوئے زخم ہیل ہونے لگ جاتے ہیں اور آنکھیں سروخ ہو جائے اتنے اور پانی یہاں سے بہنے لگتا ہے یہ فریزیا کی علامت ہے کونیم میں لیٹنے سے بعض تقریفوں کے بڑھنے کا تعلق ہے چکر کا بھی اور خانسی کا بھی اب یہ میں یہ سمجھ نہیں آئی یہ میں نے بڑا غور کیا مگر نکتہ نہیں سمجھا کیوں کونیم میں لیٹنے کے بعد خانسی ہوتی ہے دن کے وقت آرام آ جاتا ہے رات کو سوتے وقت اور دن کو بھی جو لوگ دوپیر کو کیلورہ کرتے ہیں ان کو بھی دوپیر کو آرام کے وقت خانسی شروع ہو جاتی ہے اس میں کونیم سوچنی چاہیے ایسے کئی آتے ہیں جو کہتے ہیں رات کو ہوتی ہے مگر اور بھی دوائیں ہیں ایسی مثلا سلفر ہے یہ مرکری کے سالٹس ہیں ان کا بھی راتوں سے تعلق ہے اور ایک اور درہا ہے اس کا نام برومیم برومیم کی تکلیف رات گیارہ بیرے شروع ہوتی ہے اور رات گئے تک صبح تین چار بیرے تک جاری رہتی ہے تو بہت سی درہائیں ہیں جن میں مریض کو تو یہ نہیں پتا کہ اس کی کیا کیا مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں بیماریوں کی وہ تو سے یہ بتا رہا ہے کہ رات کو مجھے کھانسی ہوتی ہے پھر کسہ پتہ کریں گے کہ کون سی ہے کون سی دوائے کی ضلورت ہے اس کا یہی علاج ہے کہ آپ نظر رکھیں عمومی طور پر علامتوں کے کمبینیشنز کے اوپر بعض علامتیں بعض خاص قسم کے مریض پیدا کرتی ہیں اور آپ دیکھ کر بہت سی باتوں کا اندازہ کر سکتے ہیں ایک دو باتیں پوچھیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ کس رخ میں آپ کو تلاش کرنی چاہیے یہ انشاءاللہ بعد میں اس ان کلاسوں کے دوائوں کے بیان کے بعد شروع کریں گے سب سے زیادہ اس کی جو ضرورت ہے وہ میں پہلے بھی شاید آپ کو بتایا تھا پہلے بھی آپ کو شاید بتا چکا ہوں میں جو یاد نہیں مگر ایک دوائے کے ساتھ میں میں ضرور بتایا تھا کہ جو یوٹریس کا مو ہے اس کا کینسر خطرناک کینسروں میں سے شمار ہوتا ہے نہیت ہی خطرناک یوٹریس کے جسم میں اگر کینسر ہو اور اووریز میں کسی جگہ ہو اگر اس کو یوٹریس کو یعنی رحم کو پورے کا پورا کٹ کے الگ کر دیا جائے اور اس سے پہلے گلینڈز میں اس کی جڑے نہ جا چکی ہوں تو بلکل شفاہ ہو جاتی ہے کچھ بھی نہیں باقی رہتا اس کا لیکن گردن جو ہے رحم کی یا اس کا مو اس کے کنسر کو پھر کٹ کر بھی ٹھیک نہیں کیا جا سکتا بلکل بیکار کوشش ہے آپ نکال کے پھینک دیں تکلیف پھر بھی رہے گی سارا جسم بھر جائے گا اس لئے ڈاکٹر اس کے سامنے آجز آ جاتے ہیں یہاں ایک دستور بن گیا تھا کہ اس طوام عورتیں ضرور اپنے چک اپ کرائیں کیونکہ اگر علامتوں کے آغاز میں پتا چل جائے تو پھر علاج ہو جاتا ہے شروع میں ابھی وہ کنسر بنا نہ ہو مگر وہ بیچینیاں جو کنسر پیدا کر دیتی ہیں وہاں تک اگر ہو اس کو پچھانا جا سکتا ہے اس کی علامتیں ٹیسٹ سے پتا لگ جاتی ہیں اور بعد میں پھر پتا چلا کہ بہت سے جو ٹیسٹ انہوں نے کیے ان میں وہ پکڑی نہیں سکے اور بعض ضرور جن کو نہیں تھا ان کے ریم کٹ کے پھینک دیئے اور جن کو تھا ان کا پتہ ہی نہیں لگا اس پر مقدمے بھی ہو گئے ہیں کئی دپارٹمنٹ یعنی ہیلتھ کے اوپر اور بہت شور پڑھا تھا اور تمہیں کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے مگر وہ تو صرف ٹیسٹوں سے معلوم کرتے ہیں آپ کو علامتوں سے معلوم کرنا ہے اور اگر کوئی ایسی علامت ہو جس میں یوٹریس کے موں پہ سوزش ہو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ معلوم کریں کہ کینسر ہے یا نہیں ہے اگر چکر بھی ہوں اور کہیں نمنس ہو تو کونیم بلا بغیر انتظار کے فورم شروع کرنا دیں اور اس سٹیچ پہ کونیم کیوریٹیو ہے خدا کی فرد سے اور کریوزوٹ بھی ان دعاوں میں سے ہے جو اس قسم کی چھیلنے والی مرض جو برفتہ ہفتہ کینسر میں بدل جاتی ہیں ان میں مفید ہے تو ابتدائی چند دعائیں تو آنکھیں بند کر کے استعمال کروا دینی چاہیے اگر ان سے فرق ہو تو کونیم کی صورت میں یکدم فرق نہیں ہوگا یاد رکھیں کہ کونیم کی رفتہ آہستہ ہے اور کوئی دعا جو آہستہ بڑھنے والی بیماریوں میں استعمال ہوتی ہے وہ شفاہ بھی آہستہ دیتی ہے مگر یقینی دیتی ہے خدا کے فضل سے اور اگر ہاتھ سے وریز نکل بھی چکا ہو یا مرض طاقت سے بڑھ چکا ہو تو فائدہ ضرور دیتی ہے بہت فرق پڑ جاتا ہے سفرنگ میں تکلیف میں کمی آ جاتی ہے زندگی سکون سے کٹتی ہے اور وقت سے پہلے مرنے کی بجائے وقت کے قریب پہنچ جاتے ہیں مریض وقت سے مراد وہ عجل مسمع جس کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے ہر شخص کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی زندگی کا منتہا مقرر ہو چکا ہوتا ہے اور یہ ہے اس کی عجل مسمع آخری کنارہ اور ایک ہے تقدیر الہی تقدیر الہی میں اگر حادثات بیچ میں آ جائیں اور بعض سزا کے طور پر بعض کسی اور وجوہات سے تو عجل مسمع تک نہیں پہنچتا کیونکہ تقدیر الہی میں پھر وہ معین فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے متعلق اور تقدیر میں تدبیر کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے اگر خدا نے فرمایا کہ احتیاطیں کرو اور یہ کرو اور وہ کرو اور کھانا اس طرح کھاؤ اور اس طرح نہ کھاؤ اور آپ خود نہ کریں وہ احتیاطیں تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ علم ہے کہ آپ نے یہ بے وکوفیاں کی ہیں اس لئے آپ کی تقدیر میں لکھا جاتا ہے کہ اس شخص نے کرنا یہی ہے پاگل میں اس لئے وہ آدمی اپنے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے اور وقت سے پہلے مرنے کا پھر یہ مطلب نہیں ہے کہ عجل مسمع کوئی نہیں ہے عجل مسمع ہر چیز جو بنائی جاتی ہے اس کے آخری کنارے کا نام ہے جب پل بناتے ہیں تو اس کی زندگی لکھی جاتی ہے آج بنا ہے تو یہ دو ہزار نواسی میں مثلا اپنی عمر پوری کر چکا ہوگا مگر انسان کے اندازوں میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے بعض دفعہ اس اندازے سے پہلے پول کلائپس کر جاتا ہے بعض دفعہ اس کے بعد یعنی اگر باقی ساری باتیں نارمل ہوں میرے مطلب ہے عجل مسمع میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ کوئی چیز اس کو بدل نہیں سکتی پھر جب وہ وقت آئے گا تو وہ بج ضرور کلائپس کرے گا کیونکہ خدا کی کیلکولیشنز میں غلطی کوئی نہیں ہے اس لئے یہ بھی لکھاو ہے نہ ادھر ہو سکتی ہے نہ ادھر ہو سکتی ہے یہ مثال پول کی مثال کے ساتھ سمجھا جاتی ہے انسانی زندگی میں بھی اس کا اطلاق ہے شفاقہ تعلق عجل مسمع سے ورے ورے ہے اگر آپ عقل کے ساتھ صحیح وقت پر بیماریوں کو پیچھان کے علاج کریں تو مریض اپنے عجل مسمع کے قریب تر پہنچ سکتا ہے اگر نہ کریں تو اس کی تقدیر میں یہ بات داخل ہے پھر کہ بے وکوفی کرو گے تو پہلے بھی مر سکتے ہو حدثاتی موتیں بھی بے وکوفی کے نتیجے میں ہوتی ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عجل مسمع تھی بعض صورتوں میں عجل مسمع یہ بھی ہوتی ہے اس لیے کہ بعضوں کو سزا کے طور پر ایسے حدثات سے دوچار ہونا پڑتا ہے جو نشان بنت ہیں لوگوں کے لیے اس میں یہ نہیں کہ عجل مسمع سے پہلے واقع ہو گیا ہے اس کی عجل مسمع میں یہ بات لکھی جاتی ہے تو اس لیے یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے شفاق سے اس کا تعلق ہے تب ہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں وقت پر مریض کا علاج کریں اور اس صورت میں اس کی زندگی بڑھنے کا امکان ان معنوں میں ہے صرف کہ زندگی سے پہلے نہیں مرے گا سمجھ گیا ہے یہ خیال نہ کریں کہ ڈاکٹر نے زندگی بڑھا داکٹر بلکہ بڑھا نہیں سکتا ڈاکٹر خدا کی مقرر کردہ زندگی کی انتہا تک پہنچنے میں مددگار ہو جاتا ہے اور اس پہلے سے کونیم کے متعلق اب جب لکھا دیکھیں گے کہ کنسر کی مریض کی زندگی تین چار سال تک بڑھ جاتی ہے تو ان پچاروں کو تو علیہ علم علم نہیں ہے اس لیے وہ ایسی باتیں لکھتے ہیں مرادیہ کے وقت سے پہلے نہیں مرے گا وقت کے قریب تر جا کے مرے گا اس کے پسینے کی بھی ایک خاص علامت ہے جس سے بہت اچھی طرح پہچھانی جاتی ہے دواء سونے کے ساتھ اس کے پسینے کا تعلق ہے سونے کے ساتھ اگر صرف سر پہ پسینہ ہو تو اس کا کلکیریا کارپ سے زیادہ تعلق ہے لیکن کونیم میں پیٹھ بھیگ جاتی ہے ساری سر کا پچھلا حصہ اور عجیب بات ہے کہ صرف سونے کے ساتھ نہیں مریض نے آنکھیں بند کی اور پسینہ شروع ہو گیا اب یہ کیوں ہے اس کا ہمیں کچھ علم نہیں ابھی اتنی تحقیق نہیں ہو سکی کہ آنکھیں بند کرنے سے پسینے کا کیا تعلق ہے اور اس میں کونیم کا زہر کیا کردار ادا کرتا ہے مگر یہ پسینے والے علامت اگر پائی جائے تو آپ اس کو ضرور یاد رکھیں کیونکہ کسی اور دعا میں میں نے یہ نہیں پڑھا کہ کونیم یعنی کونیم کی طرح کہ آنکھیں بند کی اور پیسے پسینہ شروع ہو گیا کیوں آپ نے پڑھا ہے نہیں یعنی آپ گا؟ کچھ نے پوچھاتا بسکٹ بھی کھائیں بسکٹ بھی کھائیں بسکٹ کھائیں بند کرتا ہے میں نے کہیں پڑھا نہیں کہ بسکٹ کھانے سے پسینہ آتا ہو اب ڈھونڈو دبا کوئی ایسی دبا دھونڈو جس میں بسکٹوں سے پسینہ ہو لیکن مرچوں وارے کھانے سے پسینہ تو خیر معروف ہے کوئی چیز بھی تیز ذرہ سی ہو جائے مرچیں نہ بھی ہوں کوئی مسالے سے پسینہ آ جائے اس میں بھی کپسی کم کام کرتی ہے اور عمومی رجحان جو ہے پسینے کا مرچ کھائے بغیر بھی مگر وہ پسینہ سارے چہرے پر زیادہ ہوتا ہے ماتھا چہرے پر بدن پر اور جو پسینہ میں بتا رہا ہوں اس کا زیادہ تر پیٹھ سے تعلق ہے پچھلے حصے سے سر کے پچھلے حصے اور اس کے نیچے پیٹھ تک اور کھانے سے نہیں بلکہ سونے یا آنکھیں بند کرنے سے تعلق ہے کیم ملے نہیں پڑھایا آپ کو ابھی تک پڑھا دیا تھا کیم ملے کی خاص رامتیں کیا بتا دے چلو جنگی سے ہاں 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 کوفیا اس کا انٹیڈوٹ کر دیتی ہے اور کیا بات سپیزم اس سے کے نتیجے میں جو سپیزم ہوں اس میں کیم ملہ ہے ٹھیک ہے کیم ملہ سے یہ اگر نہیں ایندنا آئے تو پھر کیم ملہ پھر کوفیا کیم ملہ آپ نے کہا تھا جو کروڈ حالت میں اگر لی جائے ہاں اس سے اگر نہیں ایندنا آئے تو پھر کیم ملہ ہی انٹیڈوٹ کر دیتی ہے میں نہیں کہا ہاں وہ کیا تھا وہ صرف یہ غلطی نہیں ہوئی آپ نے پھری کا جو کہاتا جو کہ کیم ملہ دے دیں گا میں نے کہا تھا کیم ملہ سے اگر نیند اڑ جائے تو اس صورت میں بھی کوفیا ہی دوا ہے اچھا لیکن کیم ملہ کی علامتیں ہوں اگر جی تو پھر کیم ملہ دوا ہے اچھا یہ دو باتوں میں فرق ہے جی یہی سمجھے نمجھے جی کوفی سے اگر نیند اڑ جائے تو کیم ملہ دوا ہے لیکن کوفی کی علامتیں ہوں اور کوفی نہ پی ہوئی ہو تو پھر کیم ملہ دوا نہیں ہے پھر کوفیا ہی دوا ہے یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا ہو سکتا غلطی ہو گئی ہو یہاں وہ واکر آئی نہیں ہے کہ نہیں آج نہیں آئیں ان کو کہنا اپنے جو لکھ رہی ہیں وہ مضمون اس پہ یعنی تقدیروں کو مضمونوں میں بدل رہی ہیں وہ اس میں یاد رکھنے اس بات کو اگر کہنا میں کو غلطی ہوئی ہو تو یہ واقعہ درست نہیں میں یہ کہنا چاہتا تھا اصل میں یہ ہی بتایا تھا یہ ہی بتایا تھا نا اچھا پھر جزاک اللہ شکریہ اور ٹرینچولا بہا چکوں آپ کو نہیں ٹرینچولا ہے کیا کچھ پتا ہے مکڑا مکڑا آپ نے ٹکڑا کہا تھا کس نے کہا تھا میں نے دونوں پھارے میں نے دونوں کیا دیا تھے ٹکڑا تو کچھ یہ ہی نہیں ہے مکڑا مکڑا یا کیکڑا 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 تو وہ سمندر کا جانور ہے جو باہر آتا ہے تو مکڑے کی طرح دکھائی دیتا ہے اور یہ ایک سپین کا مکڑا ہے جو بے حد زہریلہ ہے اور اس کے کاٹے سے آگ لگ جاتی ہے تن بدن میں اور پشاب کی پر یہ اثر انداز ہوتا ہے کینثرس کی طرح کینثرس ایک مکھی ہے وہ پشاب کی نالیوں پر اثر انداز ہوتی ہے ان میں آگ لگا دیتی ہے اور گردے کی جھلیاں سوچ جاتی ہیں اور قطرہ قطرہ پشاب جل جل کر آتا ہے اور بار بار آتا ہے تھوڑا اور بار بار اور ہر قطرہ لگتا ہے پگلہ ہوا تانبہ گزر نکل رہی ہے پگلہ ہوا لوہا کوئی چیز دھات گزر رہی ہے ٹرینچولہ میں ویسے ہی سارے بدن میں نچلے حصے میں خصوصیت سے ایک عموماً آگ کا احساس پائے جاتا ہے اور سات اس کے دل کی بے چینی اور دل کی کمزوری یہ ان کی آپس میں جوڑ ہے ان دونوں باتوں کا یعنی ٹرینٹولہ دل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے کینٹری ضروری نہیں کہ دل پر اثر انداز ہو ٹرینٹولہ کی جو جلن اور بے چینی ہے اس میں دل کی علامتوں کا ہونا لازم ہے یعنی اگر لازم نہیں تو بہت نمائع اس میں پائی جاتی ہے بات اور جو آنکھوں سے تعلق رکھنے والی عجیب بات ہے رنگوں سے اس میں وہ پائی جاتی ہے ناپسندید کی کراہت سرخ رنگ سبز رنگ اور تیز رنگ اسی قسم کے اس میں لکھا ہوا ہے گرین ریڈ اینڈ بلیک کالے رنگ سے بھی سرخ سے بھی اور سبز سے بھی طبیعت میں نفرت پائی جائے اچھا نہ لگے تو ٹرینٹولہ کی علامت ہے یہ اگر دائمی کسی مریض کی حالت ہو تو اس کو ٹرینٹولہ اونچی طاقت میں دیں تو ٹھیک ہوگی اگر ٹرینٹولہ پوائزن کی جیسی علامتیں بیماریوں کی دوسری جگہ پائی جائیں اور اس بیماری کے وقت ہی ظاہر ہو تو جس پوٹنسی میں دوسری بیماری ٹھیک ہوگی اسی میں یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اگر گہری بیماری ہو یہ جو انسانی مزاج پر مستقل اثر انداز ہو چکی ہو اس وقت ٹرینٹولہ اونچا دینا چاہیے آپ کو لیکن پشاب کی علامتیں بہارے ہیں ان میں میں نے دیکھا ہے تیس طاقت بہت اچھا کام کرتی ہے اور تیس ہی سے یہ علامت بھی ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ وہ وقتی چیز ہے اس میں ایک ہائیسیمس کی طرح کے علامت پائی آتی ہے لیکن ہائیسیمس سے ایک فرق ہے ہائیسیمس میں شرمیلی بچیاں بھی بعض دفعہ بے حیائی کی طرف مائل ہوتی ہیں لیکن ان پکا اس پر کوئی اختیار نہیں ہوتا وہ ڈیزد حالت میں بہوشی کی حالت میں اور بے اختیاری کی حالت میں ایسا کرتی ہیں اس لیے فورا پچھانا جاتا ہے کہ یہ مرض ہے اس کا کوئی نفسیاتی کسی گندی گندے رجحان سے تعلق نہیں ہے ٹرینٹولا یہ رجحان پیدا کرتا ہے اس لیے ٹرینٹولا کا مریض عملاً واقعتاً بے شرم بے حیاء ہو جاتا ہے اور اس کا تعلق جنسی امراض سے ہے اس کا تعلق جنسی امراض سے ہے اس لیے وہاں جب بے حیائی کٹھی ہو جائے تو ٹرینٹولا ضروری ہے وہ پھر ہائی سیمس کا کیس نہیں ہے کئی لوگ دھوکے میں آکے ہائی سیمس دے دیتے ہیں حالانکہ ہائی سیمس کی بے حیائی بلکل بے اختیاری کی چیز ہے اس میں ایک علامت ایسی ہے جو بعض دفعہ اکیلے بھی پائی جاتی ہے اس لیے اس کو یاد رکھنا چاہیے گوشت اس طرح سکڑنے لگتا ہے گھلنے لگتا ہے جیسے کوئی چیز گوشتی کو کھائی جا رہی ہے اور یہ جب بیماری لگ جائے تو کچھ دیر کے بعد انسان محض پنجر رہ جاتا ہے ابھی مجھے جرمنی سے خط آیا تھا میں سوچ رہا تھا میں نے کہیں پڑھا مگر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا وہ ٹرینٹولا ان کے لیے مفید ہو سکتا ہے ایک جرمن دوست ہیں وہ سب ٹیسٹ کروا چکے ہیں مگر ان کو ان کی ٹانگیں گھل رہی ہیں رکھتا ہے گوشت پکل رہا ہے روز بروز کوئی ڈاکٹر اس کو روک نہیں سکا نہ ان کو پتہ لگے کیا بیماری ہے تو ٹرینٹولا ان پر استعمال کر کے دیکھنا چاہیے جس صاحب نے مجھے خط دکھا تھا اس سے مجھے یاد نہیں آیا تھا کہ یہ ٹرینٹولا ہی ہے اوپر کا جسم ٹھیک ہے نہیں اس کا تو اوپر کا ٹھیک ہے ایک میرے پاس یہ ہے ہاں کیا ہے وہ ان کا بھی یہ ہے کہ ٹانگیں بہت کمزور ہوگیں کتنے سٹون وزنوں کا بلگے لیکن ساتھ شوگر بھی ہے اوپر لا جسم ٹھیک ہے بلکہ مٹا ہے اس میں شوگر کا علاج ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ٹانگوں کا ویسٹ ہونا جب دوسری بیماریاں موجود ہوں تو ان بیماریوں کے علاج سی ٹھیک ہوگا میں جو ٹرینٹولا کا کیس بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دوسری بیماریاں نہ ہو کے بلکہ یہی پھی ذاتی بیماری ہے گوشت گھل رہا اور جھڑ رہا ہے تو گوشت کو جیسے کوئی غم لگ گیا ہو یہ ٹرینٹولا کی علامت ہے ٹرینٹولا گوشت کو کھا جاتا ہے اور کچھ اسکزہر کا ٹرینٹولا مکڑی کے نظام زندگی سے تعلق ہے ٹرینٹولا مکڑی جب کسی جانبر کو کاٹتی ہے پہرے وہ سٹنگ کرتی ہے اور پھر اس کو چوستی ہے تو چوستنے سے پہلے اس کا جو یہ ہے نا پروٹینز میٹ وغیرہ وہ گھول جاتا ہے اس زیر کے اثر سے وہ پھگلنے لگ جاتا ہے اس لیے اس کو آسانی سے چوست سکتی ہے جو مکڑیاں ہیں ان کو بھی جو مکڑیاں وغیرہ چوستی ہیں ان کو کھاتی نہیں ہیں کیونکہ مکڑیاں آپ دیکھیں جالے میں ہلکا سا ہلک کھوکھا سا پڑا ہوتا ہے مکڑی کا اس کے پر خور سا دکھائی دیتا ہے اور ایسے بہت سے انسیکٹس انہوں نے والے جانور پروں والے یہ آپ کو جالوں میں اٹکے ہوئے دکھائی دیں گے غور سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا وہ اتنا کھوکلے ہو چکے ہوتے ہیں کہ بلکل آر پار ان سے نظر بھی آتا ہے لیکن تھوڑا سا ان کا ہیولہ بھی دکھائی دیتا ہے یہ ٹپیکل علامت ہے مکڑیوں کی اور ٹرینٹولا میں گوشت کا گھولنا گھولنا اس لیے ہے کہ اس کے زہر میں گوشت کے گھولنے سے اس کی وقع کیلئے تعلق ہے ایک جس کے ڈیزائن میں داخل ہے مگر باقی مکڑیوں مکڑیوں چونکہ کاٹتی نہیں ہمیں پتہ نہیں ان کا کیا اثر ہوگا یہ مکڑی چونکہ کاٹتی ہے اس لیے ڈاکٹر نے معلوم کیا ہے کہ خصوصیت سے صرف گوشت گھول رہا ہو تو باقی علامتیں نہ بھی ہوں تو ٹرینٹولا استعمال ہونی چاہیے اور سردی سے سنسٹیوٹی اس میں پائی جاتی ہے سونے سے پہلے ٹانگوں میں بیچینی اس کی علامتیں میں دوائیں کئی دفعہ بتا چکوں آپ کو کون کون سی ہیں زنگم پاؤں کی بیچینی کے لیے ہے خاص طور پر ٹانگوں میں بھی ہے لیکن زنگم کے پاؤں بڑے بیچین ہوتے ہیں مریضہ بازوں پاؤں سے ملتی رہتی ہوں کر کے رہ نہیں سکتی سو جب تک نہیں ہے اس پر غالب نہ آ جائے پاؤں کو پاؤں سے رگرتی رہے گی یہ ٹپیکل زنگم ہے ساری ٹانگوں میں بھی چینی جو ہے اس میں آرجنٹم نائٹریکم بھی ہے لائکوپوڈیم بھی ہے آرسنک بھی ہے اور ٹرینٹولا بھی اس کے اندر ایک چیز ہے کہ اس کی دردیں یا اس کے درد اور امراض کے دورے وقت کے پابند ہوتے ہیں بہت حد تک اگر مثلا پیر کو حملہ ہوا ہے تو اگلے ہفتے پیر کے روز پھر حملہ ہوگا اگر دو ہفتوں میں بیماری عود کراتی ہے تو دو ہفتے کے بعد اسی دن پھر حملہ ہوگا یہ جو پیریوڈیسٹی ہے اس کا جانگروں کے زہروں سے ایک گہرہ تعلق ہے اور وہ ان کے بعد سائیکل سے تعلق رکھتا ہے ان کی زندگی کے ادوار سے تعلق رکھتا ہے مثلا سامپوں کے زہر موسم بہار میں ہمیشہ زور دکھائے گا یہاں تک کے بے شمار کہانیاں بھی بن گئی ہیں ابھی مجھے پاکستان سے ایک کیس آیا تھا کہ ایک عورت لینے لکھا ہے کہ مجھے ہر مہینے فلان تاریخ کو سامپ ضرور کاٹتا ہے فلان تاریخ کو یا اس وقت وہ پیریوڈیسٹی ہے بعض سرانہ دور کی ہوتی ہیں بعض مہانہ اور جو علامتیں انہوں نے بتباتے نہیں رکھی ہیں سامپ پتہ چلتا ہے کہ سامپ کوئی نہیں کٹا سامپ کا زخم ہرہ ہوا ہے اور زخموں کا ہرہ ہو جانا یہ لیکسس سے بہت تعلق رکھتا ہے خصوصیت سے اگر موسم بہار میں سامپ کٹا ہو تو ہر موسم بہار میں یہ احساس کہ دوبارہ کٹ گیا ہے یہ زخموں کا منہارہ ہو جانا ہے اس لئے وہ سکارز زخموں کے چھلکے جو کبھی باز رفعہ دس پندرہ سال کے بعد بھی ہرے ہو جاتے ہیں ان کی چوٹی کی دوہ لیکسس ہے ہزار میں یا اوپر ایک لاکھ میں دے دیں تو یہ پرانے زخموں کے سکارز کیلئے مفید ہے بعض دفعہ آپریشن کے نتیجے میں انتریوں میں یا اپنگڈس کے اردگرد دوبارہ دلت شروع ہو جاتا ہے اور کوئی سمع نہیں آتی کوئی چیز کام نہیں کرتی ڈاکٹر بعض دفعہ آپریشن کرتے ہیں تو سکار کو چھیلتے ہیں پھر وہ ہو جاتا ہے اس میں میں نے دیکھا ہے لیکسس بہت چوٹی کی دوہ ہے ہر جگہ جہاں پرانا زخم ہرا ہو رہا ہو اور اس اس ٹرینٹولا میں بھی پیریوڈیسٹی ہے اسی طرح لیکن اس کی جو پیریوڈیسٹی ہے یعنی این وقت پر دوبارہ مرض کا دورائے جانا یہ سال سے تعلق نہیں رکھتی نہ مہینے سے رکھتی ہے بلکہ چند دنوں سے تعلق رکھتی ہے اگر پانچ دن کے بعد ہوگا دورہ تو پانچ پانچ دن کے بعد ہوگا ہفتے کے بعد ہوگا تو ہفتے گا اب دیکھتے ہیں اس میں لکھا کیا ہوا ہے کتنا وقت بتاتی مجھے یاد نہیں میں پورا میں بتانا چاہتا ہوں ہاں نے اس میں مدت نہیں لکھی ہوئی کہ کتنی مدت کے بعد ہوتا ہے لیکن چونکہ اس میں وقت کے ساتھ مرض کا عود کر آنا خاص علامت ہے اس لئے ملیریہ میں اسی علامت پر جبکہ دوسری دوائیں فیل ہوئیں ٹرینٹولا سے فائدہ پہنچا ہے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے اگر ملیریہ زیدی ہو اور وقت کا پابند ہو تو اس میں ٹرینٹولا بھی ایک کیوریٹیو یعنی شفاہ بخشنے کی طاقت رکھنے والی دوا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ اور جہاں تک مجھے یاد ہے میرے خیال ہے کہ ہفتہ پانچ دن دس دن دو دن بھی پریوریسی جو ہوتی ہے اس کا تعلق اس کے اپنے سائیکل سے ضرور ہوگا کچھ جیسے سامپوں کا ایک سائیکل ہوتا ہے نا اس طرح ان کا بھی کوئی سائیکل ہوگا مکڑوں کے زندگی میں اور زہر میں اس سائیکل کے وقت تیزی پیدا ہو جانا یہ تبیہ چیز ہے آگ اور جلن تو بتایا نا تو ہوتی ہی ہے پرسٹللا کی طرح بعض دھوکہ پر لگ جاتا ہے پاؤں اتھ کے تلوے جال رہے ہیں اور لوگ سمجھتے ہسٹیریہ بھی ہے پرسٹللا کی طرح لیکن اس میں پیاس ہوتی ہے زیادہ جو ٹرینٹولا ہسپانیا ہے اس میں عموماً میدے میں بیار لگی ہوتی ہے اور پیاس ہوتی ہے پرسٹللا میں پیاس نہیں ہوتی جلدی بدمزاجی جلدی چھڑ جانا اور ایک اور چیز جو سامپوں میں پائی جاتی ہے اور مکڑے کے زہر میں بھی پائی جاتی ہے وہ کننگ ہے یعنی پاگل بھی ہوں تو اتنے کننگ ہوتے ہیں کہ اپنے مطلب کی چیز کو اس طرح بھی حاصل کر لیں گے کہ کسی کے رہم اگمان بھی بھی نہیں آ سکتا اور نقصان پہنچائیں گے تو خوفناک سکیم سکیم بنا کر کننگ کے ساتھ نقصان پہنچائیں گے یہ جو ہے نا جو کننگ کو کیا کہتے ہیں چلاکی تو ہلکا لفظ ہے مکہی ہاں مکر جو ہے یہ اس کا خاص حصہ ہے سامپوں کے زہر میں بھی پائی جاتا ہے اور ٹرنٹولا میں بہت نمائی ہے ٹرنٹولا کی مریضہ خاص طور پر ایسی ہے کہ اسے بچ کے رہے انسان وہ اپنے مکر سے بہت نقصان پہنچا سکتی ہے کسی کو بعضہ مکر نہیں کر رہی ہوتی مگر لوگ سمجھتے ہیں شد مکر ہی کر رہی ہو اس کو واقعہ تن اجنبیوں کے چہرے اپنے کمرے میں دکھائی دیتے ہیں ٹرنٹولا کے مریض کو مریضہ کو خصوصیت سے مرد بھی ہو تو اس کو بھی اور دوسرے اس میں ایک اور علامت ہے کہ جانور بھی اور خوفناک شکل کے جانور خاص طور پر مکڑے کی قسم کے ڈینسور ٹائپ کے چیزیں یہ بہت نمائی دکھائی دیتے ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ عموماً جس چیز سے کارتھے وقت کسی کو خوف پیدا ہوا ہو وہ خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے جسا کہ کتے کا میں نے بتایا تھا نا ہائیڈروفوبی نم کی علامت تھا یہ ہائیڈروفوبیا یعنی کتے کے کاٹے کے مرض سے جو دوا بنائی گئی ہے اس میں بھی یہ چیز ہے کہ پانی میں کتے دکھائی دیتے ہیں پس مکڑے والے کے کاٹے ہوئے کو مکڑے دکھائی دیتے ہیں اور مکڑے کی قسم کی چیزیں اس سلسلے میں یہ تو مجھے کبھی معین تجربہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی نے کہا ہو یہ ہے اور میں نے اس کو یہ دوا دی ہو مگر میرا یہ تجربہ ہے جس کو سپورٹ مزید مل رہی ہے کہ ایکو نائٹ کو جس کو عارضی دوا سمجھا جاتا ہے اگر خوف گہرہ ہو اور عام دواوں کی پہنچ سے نیچے اتر چکا ہو تو اگر کئی سال کے بعد بھی ایکو نائٹ دیں اچھی طاقت میں تو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے اس لیے آئندہ سے اس کو عارضی دواوں سے کی فریص سے خارج کر دیں ان معنوں میں کہ یہ غلط ہے کہ یہ لمبے عرصے کی مرض پر اثر نہیں ڈالتا میں نے دیئے تھے بعض الرجی کی کیسز میں حیرت نگے شفا ہوئی آپ نے بھی مجھے بتایا تھا کہ آپ کے پاس بھی رپورٹ آئی ہے ہے نا اچھا اچھا نہیں تفصیل کی ضرورت نہیں آپ کلاصہ بتا دیں صرف نام بھی نہ بتائیں اس مریض کو کیا الرجی تھی اس نے لکھا ہے کہ مجھے پچھلے چار سال سے آلو گوشت پالک اور ٹماتر وغیرہ کھانے سے ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں درد ہوتا تھا بہت علاج کروایا لیکن آرام نہ ملا دیکھیں اور طرح کی الرجی ہے انگلیوں کے جوڑوں میں رومیٹک ٹنڈنسی ہوتا ان دواؤں ان چیزوں کے کھانے سے ہے گوشت ٹماتر یا آلو گوشت پالک اور ٹماتر آلو گوشت پالک اور ٹماتر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج کے پرنسپل نے اس بیماری کو جگر کا زخم بتایا لیکن ایک سال علاج سے کوئی فرق نہ پڑا پھر انہوں نے تین سال تک ہمیوپیتھک ڈاکٹر کے زیرے علاج رہا لیکن بیماری بتایا ہمیوپیتھک ڈاکٹر کے انہوں نے کیوں کہا آپ نے آپ نے کہا پھر انہوں نے ہمیوپیتھک ڈاکٹر کے زیرے علاج رہا یہ کونسی عزو شروع ہوئی ہے یہ زور پتہ نہیں کیسے کہہ دیا اسی طرح کہا تھا اچھا تین سال اس کی دوائی کھائی لیکن بیماری بدستور رہی جی کروایا اس سے نظر پڑ گی جو لکھا ہوئے اس نے کہا میں زیر علاج رہا چلیں آگے چلیں کہتے ہیں آج سے دو ماہ قبل میرے والد صاحب نے آپ کو میری اس بیماری کے متعلق لکھا آپ نے یہ تکلیف ایلرجی بتائی اور ایکونائٹ سی ایم کی ایک خوراک تجویز فرمائی اللہ کے فضل سے مجھے مکمل آرام ہے اور میں اب ہر چیز کھا سکتا ایک ہی دو ایک ہی خوراک سے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ایک ایسی مریضہ تھی جس کو صرف گوست ہوگا رہے کے ساتھ نہیں بلکہ دودھ سے کاربو ہائیڈریٹ کی ہر قسم سے گندم سے اور تقریبا ہر چیز سے ایلرجی تھی اس کا بڑا دردنا خات ملا کہ میں تو زندگی بیکار ہو گئی یہ بیزار ہو گئی ہوں کچھ نہیں کھا سکتی ڈاکٹر کہتے ہیں ہم کیا کریں تو وہ جو گہری دوائیں دیتے ہیں اس نے جسم کو ویسی تباہ کر دی ہے اس پر میں نے اس کو کہا کہ میرا پہلی دفعہ وہاں میں نے تجربہ کیا تھا یہ میں نے کہا میرا نظریہ یہ ہے کہ خوف ایلرجی کی وجہ ہے اور خوف اگر گہرہ اندر اتر چکا ہو تو عام چھوٹی دواؤں کی حد سے باہر ہو جاتا ہے اس لیے ایکو نائٹ جس وقت چاہیے تھا اگر نہ دیا گیا ہو تو دس سال کے بعد بھی دیا جائے تو ایکو نائٹ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے اس کو تو یہ نظریہ سمجھا کر میں نے کہا میرے نظریہ آپ ایکو نائٹ سی ایم کی ایک خورا کھا لیں اور ہفتہ دس پنرہ دن کے بعد خط آیا ایک حیرت انگیز انقلاب ہوا ہے کہ دیکھ کوئی ایلرجی کا نام و نشان نہیں رہا ہر چیز میں کھاتی ہوں اسی طرح اس پر مجھے جب یہ ان کا خط ملا تو میں نے پھر تجربہ کیا اور بھی کئی تجربوں کے خط لوگوں کو لکھے ہوئے ہیں لیکن جن میں بھی فرق ہو ان کو بھی لکھنا چاہیے تاکہ آئندہ زیادہ یقین ہو کسی نے جو سلیم اشیار کے ایک اور اگرانی کھا سکتے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا یہ نہیں تھی آپ نے ایکو نائٹ سی ایم دیکھو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا ہے ورنہ الرجی تو قابل نہیں آتی بڑا مشکل کام ہے الرجیاں تو زندگی بھر ساتھ دیتی ہیں اس لیے آغاز اس کو سسٹم بنا لینے چاہیے کہ آغاز ایکو نائٹ سی ایم سے کریں نقصان کچھ بھی نہیں اگر فائدہ ہو تو ایک ہی دعا سے ایک ہی خوراک سے شفاہ خدا کے حد سے اور اگر نہ ہو تو بیماری نرم پڑ جائے گی اور بعض دوستے علامتیں جو پہلے دکھائی نہیں دیتی تھی نظر آنے لگ جائیں گی جن سے پھر اصل دعا کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے اب ان کی دو مٹیاں دو تین دفعہ اٹھ چکی ہیں ہے نا بہت اٹھیں نہیں تھی میں نے دیکھا تھا اٹھتیا ہوا مذہب میں ان کی بچینی سے سمجھ رہا تھا کہ یہ بچارے دیکھ رہے ہیں کہ میں ان کو نہیں دیکھ رہا تو میں بھٹھیں کیسے اٹھاؤں کتنے میں نے اٹھ اوپر ہو گیا پانچ منٹ کوئی بات نہیں پانچ منٹ کی معافی دے دیں لو جی اور باقی پھر انشاءاللہ سلام علیکم خدا حافظ